موسیقی بیہار میں کورونا متاثرین کی تعداد 69 ہزار سے زیاد ہوئی ٹیسٹنگ کے سہلت ہوئی دگنی بھائی بہن کے محبت کے علامت کا تہوار رکھ شاہ بندھن آج موسیقی ناظرین ادا میں ہوں شکیل احمد خبروں کے تفصیل کے ساتھ بیہار قانون ساجیہ کا ایک روزہ مانسون اجلاس آز پٹنا کے گیان بھان میں منعقد ہوا کوویڈ بہران کے سبب کل جماعتی میٹنگ میں ایک روزہ اجلاس طلب کرنے پر اتفاقر آئے بنی تھی اجلاس کے آغاز کے معاقی پر وزیرالہ انٹرش کمار نے اسیملی کے سپیکر بیجے کمار چودری اور قانون ساجیہ کانسل کے کارگزار شیئرمین اوہ دیشنہ رائنسی سے خیر سا گالی ملقات کی مانسون اجلاس کے دوران اپویشن کے میمران نے گیان بھان آہاتے میں سیلاب اور کورونا کی وابا کے مسئلے پر حکومت کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی اپویشن کا راکین نے حکومت پر سیلاب اور کورونا کی وابا پر قابو پانے میں تصاحل برتنے کا اعظام لگایا سی پی آئی ایمیل نے ریاست میں سیلاب رہتکاری میں لاپرباہی اور محکمہ صحت کے بد انتظامی کے خلاف مظاہرہ کیا ساتھی اراکین نے مزوزہ سمنین دخواد کو ملتوی کرنے کا بھی مطالبہ کیا اپویشن کے لیڈر تیزیزی پرشاد یادو نے کہا کہ ان کی پارٹی نے سیلاب اور کورونا کے وجہ سے ریاست میں تشویشناک صورتحال کا مسئلہ ایمان میں اٹھایا لیکن حکومت کے پاس اس کا کوئی یواب نہیں ہے آپ لوگوں نے بھی کرونا اور بار کو دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کئی ویڈیوز جو ہیں وہ سارو جنگے سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں ہے گول مطول اپنی بھاسہ جو ہے کہ والکاکزی بات کہہ رہی ہے ابھی کالیوں پر نربر ہے بار کو بھی لے کر کے ان کی کیا تیاری ہے وہ بھی جو ہے اس پس روپ سے نہیں بتائے گا تو سرکار جو ہے لپا پوچی کر رہی ہے پوری طریقے سے بیہار جو ہے بھگوان بھروسے ہے مالک ایروکر اسیملی محوم عالم نے کہا کہ ریاست میں درزنوں ازلا سیلاب سے متاثر ہیں اور لوگ پرشان ہیں انہیں نے اس کے لئے ریاستی حکومت کے نکتہ چینی کی وہیں آر جیڑی ایروکر اسیملی للت یادو نے کہا کہ پارٹی کوویڈ کی وبا کے دوران اسیملی تخبات کرانے کے خلاف ہے کرونا سے جنتا کو بچانے کی جمعیداری جو سرکار تھی سرکار بھاگ گئی یہ منگل پانڈے کا استیفہ مانتے ہم اور کرونا سے جنتا کو بچاؤنے کے لئے ایک کارگر رنیتی تیار کرنے کی مانگ کرتے ہیں اور ہم مانگ کرتے ہیں کہ ایک کروڑ جنتا آج اتریپور بھی بیہار میں بار سے پرباوی تھا ہے بار کا ہستہ انجام کرے نہیں دیکھئے ابھی بیہار میں حکار مچا ہوا ہے ہم لوگ دربنگا جلہ مضوانی سمشتی کو پورا اتر بیہار چودہ جلہ باڑ سے دوبا ہوا ہے پانی میں آدمی ہے لاز بھی تیر رہا ہے سرکار نام کا چیز نہیں ہے سرکار ختم ہے ہم لوگ باڑ علاقہ سے آتے ہیں کوئی بیبستہ نہیں سمچت بیبستہ ہے حکار مچا ہوا ہے ریاست میں سیلاب کی صورتحاد سنگین منی ہوئی ہے چودہ جلہ کے ایک سو تیرہ بلوکوں کی ایک ہزار انسٹھ پنچائیتیں سیلاب سے متاثر ہیں سیلاب متاثرین کی تعداد بھی بھر کر تیرپن لاکھ ستر ہزار ہو گئی ہے تقریباً چار لاکھ لوگوں کو سیلاب متاثر علاقہ سے محفوظ مقامات پر پہنچائے گیا ہے انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ایک تیس ٹی میں رہات اور بچاؤ کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں محکمہ آفات انتظامیہ کے ایڈیشنل سیکرٹی رام چندر ڈو نے بتایا کراہت کے ایپوں میں ستائیس ہزار لوگ رہ رہے ہیں جبکہ نو لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو کومیٹی کیچن سے پکا ہوا کھانا مہیا کرائے جا رہا ہے مرکزی آبی کمیشن سے ملی اطلاع کے مطابق گنڈک ندی کے آبی سطح گوپالگنز کے دمریا گھاٹ میں خطرے کی نشان سوپر ہے وہیں بوری گنڈک ندی کی آبی سطح مغربی چمپارنٹ کے لال بگیا گھاٹ مظفر پور اہربالیہ اور سکندر پور میں اس کے علاوہ اور جو جنسنکہ ہے جو بار سے پباویت ہے وہ خرپن لاکھ ستر ہزار ہے اس کے بار کے دوران جو نسکرمیت جنسنکہ ہے وہ چار لاکھ ہے راہت سویر آج کے دن میں انیس چل رہا ہے وہی گوپالگنز میں گیارہ پورو چمپاران میں دو کھگڑیا میں ایک اور سبستیپور میں پانچ مرکزی آبی کمیشن سے ملی اطلاع کے مطابق گنڈک ندی کے آبی سطح گوپالگنز کی دمریا گھاٹ میں خطرے کے نشان سوپر ہے وہیں بوری گنڈک ندی کے آبی سطح مغربی چمپارنٹ کے لال بگیا گھاٹ مظفر پور اور اہربالیہ اور سکندر پور میں اس کے نشان کے علاوہ سمستی پور میں بھی لال نشان سوپر ہے باغمتی ندی کے آبی سطح سیتہ مری کے ڈھینگ رونی سید پور، مظفر پور کے بینیباد اور دربھنگا کے حیاء گھاٹ میں خطرے کے نشان سوپر ہے ادھورہ گروپ کی ندیوں کی آبی سطح دربھنگا کے کمطول اور ایکمی گھاٹ میں کملہ بلان ندی، مدھونی کے جینگر اور جھنجھار پور میں خطرے کے نشان سوپر ہے وہیں کوسی ندی کے آبی سطح سپول کے بسوا اور کھگریہ کے بلتارہ، کٹیہار کے کرسلہ میں لال نشان سوپر ہے مہانندہ ندی کے شنگنز کے تیہ پور پورنیا کے ڈھینگرا گھاٹ اور کٹیہار کے جھاوا میں خطرے کے نشان سوپر بہر رہی ہے پرمان ندی کے آبی سطح اراریہ میں لال نشان سوپر ہے سمستی پورزلے کے شیوازی نگر اور سنگھیا بلوک علاقے سے ہو کر گزرنے والی تیرہ اور باغمتی ندی کے پشتوں پر پانی کے زبردست دوا کو دیکھتے بھی یہاں کے چوبیس پنچائتوں میں ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے زلے کے پانچ بلوکوں کی تیہ تیس پنچائتوں کے چورانوی گاؤں سیلاب کے زد میں ہیں زلہ میں اسٹیٹ شانک شبھنکر نے بتایا کہ متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے باغمتی جو آگے کرے بن جاتی ہے اس کا لیول ابھی بھی رائز ہو رہا ہے رات میں پھر سے ڈیڑھ سنٹی میٹر رائز ہوا ہے تو پیتالیس پوائنٹ سات دو خطرے کا جلستر ہے سیتالیس پوائنٹ نو چھو ہو گیا ہے یعنی کہ دو سو بیس سنٹی میٹر سے زیادہ اوپر ہے اور ابھی تک اس کا فالنگ ٹرنڈ نہیں آیا ہے تو یہ ایک چنتہ کا بشاہ ہے کیونکہ باندھ پر لگتار دس دن سے بہت زیادہ دباؤ ہے ادھر دھرونگا زلے کے کیوٹی بلوک میں ادھورہ گروپ کی ندی پر بنے تحفظاتی پشتے میں بیس سی تیس فٹ کے درار آ گئی ہے جس سے نئے علاقوں میں پانی پھیل گیا ہے محکمہ موسمیات مطابق کل صبح تک بیہار میں بہنے والی سبھی ندیوں کے عابض خیر والی علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے بیہار میں سیلاب کے تازہ حالات پر جنکاری دے رہے ہیں ہمارے نمائندیہ سلمان حیدر سیفٹی بینٹس تھے جو امبانکمنٹس تھے ان میں درار آئی ہے اور کافی بڑا حصہ اس کا کڑ گیا ہے جس کی وجہ سے دو سے لیکے تین سو کاموں کی آبادی متاثر ہو گئی ہے اور ان لوگوں کو انچے مقامات پر بھیجا گیا ہے حفاظتی انتظام کیے گئے ہیں اور جو انبانکمنٹس ہیں پشتوں کی مرمت کی جا رہی ہے اور تو یہ صورتحال ادھی ہے اور اگر ہم دریعہ کی بات کریں تو تنگیانی پر باگمتی اور ادھیا دورہ گروپ کی لگیاں ہیں ہی ساتھی ساتھ پوسی جو ہے وہ چھے جگوں پر دس میں سے چھے جگوں پر خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے اور سب سے بڑی پارک گنگا آگلپور کے کہہ گاؤں میں خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہے ایتظامیہ کا رول